بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویکلی مارکٹ ریویو کی ویڈیو کے ساتھ عرفان اوان آپ کے خدمات میں حاضر آج کی اس ویڈیو میں ہم پیشلی ہفتہ جو مارکٹ پرفارمنس رہی اس کا ایک بریف انیلیسیز کریں گے اور اس کا ساتھ ساتھ جو آن بوئنگ پولیٹیکل انڈریسٹ ہے اور اس کا ساتھ ساتھ جو تیٹی ریٹنگ میکرو ایکانومک انڈکیٹرز رپورٹ ہو رہے ہیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس میں تک بنا بشتال موس سرٹن کہ ابھی کچھ نیئر ٹرگ فیچر میں ہمیں یہ نہیں ملنے والا تو ان سارے فیکٹرز کا مارکٹ پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے ہماری مارکٹ پہ کیا اس پر پرفارمنس ایسپیکٹس بنتے ہیں اور ہماری اوور آرڈیڈنگ سٹرٹیجی ان حالات میں کیا ہونے چاہیے اس سلسلے میں ایک بریف ڈسکشن آپ کو ساتھ کریں گے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک چیز میں ہائلائٹ کر دوں کہ ہمارا جو آپ کے ساتھ اپینین ہوتا ہے ہم آپ کو ایک پروڈر ایکانومی کی پوزیشن بتاتے ہیں اور آپ کو بالکل ایک لیمیٹیڈ یا لو رسک سٹرٹیجی ہم ریفر کر سکتے ہوتے ہیں اور ہمارا جو اپینین ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل ایک انبائس میلر میں آپ تک جو مارکٹ کی ایکچل پوزیشن ہے وہ آپ کو چاہیے جائیں اور دوسری ہماری ایک سٹرٹیجی آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہم بالکل مارکٹ میں چرننگ یا ایکسیسیو ٹریننگ کو کسی اسی وقت میں ان حالات میں فیور نہیں کرتے تو اس کا اپنے ریزرٹ پچھلے اگر ہمارے جو ریگلر ویورز ہیں لیسنس ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کوشش اپروچ کی وجہ سے جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو ہماری تھوڑا ایڈوائس پر عمل کرتے ہیں تو اس میں ان کے جو لاسز ہیں وہ کافی حد تک جو ایس پر میرے پاس بے گئی ہے بہت زیادہ لیمٹ ہوئے ہیں تو ہمیں اسی ان غیر معمولی حالات میں اسی سٹرٹیجی کو آگے لے کے چلنا ہے تو پچھلے ویک میں مارکٹ میں سات سو چون پوائنٹس کی ہم نے کمی دیکھی اور مارکٹ نے اکتالیس ہزار اکتالیس کا لو بنایا تو ہم نے اپنی ویکلی ویڈیو میں بھی آپ کو سنسٹائز کیا تھا کہ جو مارکٹ کا کی سپورٹ ہے وہ اکتالیس ہزار دو سو سے چھے سو کی رینج میں ہے تو ہم نے دیکھا کہ مور لیس انہی لیولز پر مارکٹس جا کے تھوڑا سا کنسولیڈیٹ ہوئی ہیں بہت شیلو والیمز ہیں بہتی لیمیٹیڈ ٹریننگ ایکٹیوٹی ہے مارکٹ میں بہت چھوٹے چھوٹے گین اگر مل جائیں تو بہت چھوٹے چھوٹے گین ملتے ہیں مارکٹ دیکھنے میں کسی کا لرٹ پڑھنے میں وہ دفرنٹ بال گیم ہے لیکن جب آپ ایکچولی ٹریڈ کرتے ہیں مارکٹس میں تو دفرنٹ بال گیم اور اس میں آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے but it's not more than 20% therefore ہم نے آپ کو advice کیا ہے کہ آپ ان حالات میں جو ہے بالکل ابھی trading سے avoid کریں اگر آپ نے 30-40 trade اسی move پہ کرنی بھی ہے تو for inter-day trade کریں all will stop loss trade کریں اسی دیگہ سے بگر پچھلے ہفتے میں کوئی پڑی بلو چپس میں بھی ہمیں movement نظر نہیں آئی inter-day basis پہ ہم نے moves دیکھی ہیں لیکن week on week basis پہ ہمیں بہت خاص اس میں increase نظر نہیں آیا تو for the next week market کا جو major support level ہے وہ obviously 41,000 کی range ہے اور اگر یہ break ہوتی ہے تو 40,500 سے لے کے 40,800 کی جو range ہے پوم market کے لیے ایک key support بن سکتی ہے اور on the upper side 42,000 سے لے کے 41,700 سے 42,000 کی جو range ہے ان میں markets resist کا سکتی ہیں تو ویڈیو کے شروع میں آپ سے discuss کیا political uncertainty جو چاہیے ہیں کافی غیر معمولی حالات ہیں پاکستان میں تو ان کی وجہ سے market sentiment کافی زیادہ effect ہوا ہے اور ابھی جو recent developments ہوئی ہیں اور تا week end جو ہان تھی release سے تھوڑا سا expect کیا جارہا تھا کہ جو heat up چیزیں ہوئی ہیں یہ خب ہو جائے گی لیکن ان کی جو بھی statements آئی ہیں against the establishment and باقی جو establishment کو ان کے against ایک آگیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم والوں نے سپریم کورٹ کے against ایک sit-in کا اعلان کر دیا ہے تو یہ ساری جیزیں آئندہ آنے والے ہفتے میں market کو negatively affect کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو government پہ contempt of court کی proceedings ہیں وہ بھی expected ہے کہ next week میں شاید initiate ہو جائیں تو یہ سارے factors ملکے market کی sentiments کو overall negative side پہ لے کے جا سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا fear تھا یہ جو market کی corrective phase ہے یہ bearish spell میں نکلوٹ ہو جائے تو اب اس کی probability ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ view is moving on political side پہ تو ہم نے discuss کیا اس کی ایک implication ہم نے دیکھی US dollar side پہ کہ کافی volatile movements رہی ہیں تقریباً اہم دو سو نیناور روپے کا روپے نے low ملایا گیا پھر closing پہ towards the weekend دو سو چھراسی پہ پیسے کے level پہ اس نے closing دی ہے تو basically یہ جو political uncertainty ہے یہ ہی translate ہوتی ہے آپ کی financial markets میں اور یہ impact ہم اس کی translation جو خاص اور روپی کی movement ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں تو پچھلے یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ میں ڈسپلے کر رہا ہوں اس میں up to the third quarter روپے کی جو devaluation اس کا ایک ہم نے analysis دیا ہے تو پچھلے جولائی سے لے کے ایک سو چونسٹھ روپے کے level سے بھی یہ دو سو چونسٹھ روپے کے level تک آیا ہے actually جو figures ہم آپ کو رسپلے کر رہے ہیں وہ up to march ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کافی massive devaluation ہے اس کے pros and cons for the different companies certain companies کو اس میں change gains ہوتے ہیں اور certain companies کو اس میں change losses ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے company analysis کا ہمارے challenge اس کا perspective جو اس کا impact ہے وہ دیا ہوا ہے تو آپ اس کو refer کا سکتے ہیں اس کے لئے ابھی up to the June بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی external debt obligations ہیں وہ پاکستان meet کر لے گا اس کی reason یہ ہے کہ تقریباً 3.7 billion US dollars total obligations ہیں جو ہم نے pay کرنی ہے 2.5 billion US dollars اس میں سے roll over chance ہے کہ ہو جائے گا 1.2 billion US dollars ہیں وہ government try کر رہی ہے جس طرح سے current accounts are plus بنا کے اس میں سے manage کر لیا جائے تو مارچ کے مہینے میں 64 million US dollars current accounts are plus تھا اپریل میں تکوئے 900 million dollars کا surplus ہے اور May اور June میں 1.2 billion US dollars کا فائدر ہم surplus دیکھ رہے ہیں لیکن یہ surplus پان کیا سے رہا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ restrictions لگائی ہوئی ہیں ان restrictions کی وجہ سے آپ کی جو پوری supply chain ہے وہ متاثر ہو رہی ہے آپ کی industrial activity manufacturing activity رکھ رہی ہے جس سے overall economic slowdown ہو رہا ہے تو اس کے negative consequences consequences ہیں ہم نے no doubt default ورٹ کا لیا لیکن اس کی بہت زیادہ economic cost بھی پہ کی ہے تو اس کے ساتھ انفلیشن کے پچھلے ہفتے میں نمبر آئے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے میں ڈسپلی کر رہا ہوں تو جو پاکستان کی ویکلی انفلیشن ہے وہ all time high پہ رپورٹ ہوئی ہے لاس ویک میں اور تقریباً اس کی جو انکریز بندی ہے وہ 40% پلاس کی بنتی ہے جو کہ پچھلے سال مئی میں 15% کے لیول پہ تھی تو کافی زیادہ اس میں ایک massive انفلیشن میں انکریز آیا ہے اور obviously اس کا not a good sign یہ ہماری economy کے لئے اچھا سائن نہیں ہے اور کافی negative impact اس میں آ سکتا ہے تو ویورس lastly پاتھ کرتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کی آئی ایم ایف پروگرام ابھی almost یہی جو پچھلے ہفتے میں میں آپ کے ساتھ اپنی assessment شیئر کی تھی کہ expect یہ ہی ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام lapse ہو جائے گا without revival تو اس کے chances جو ہیں وہ پڑھتے جا رہے ہیں اس کے probability جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھتی جا رہی ہے اب آئی ایم ایف پروگرام سے demand آئی ہے کہ جی آپ کی جو net financing environment ہے وہ 6 billion نہیں اب 8 billion US dollars کو arrange کریں گے ان سے 6 نہیں ہو رہا تھا اب یہ 8 billion US dollars کہاں سے کریں گے تو اس کے لئے بھی certain countries کی conditions دیں گے جی آئی ایم ایم ایف پروگرام کہ یہ جو short term میں ہے یہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں آنے والا تو obviously اس کا ایک negative effect ایک fallout جو ہے ہماری markets پہ بھی آئے گا اور ہماری overall economy پہ بھی آ سکتا ہے تو viewers آئی ایم ایف پی سائٹ سے اب جساں کی conditions بن رہی ہیں تو اس میں جو default کی بات ہو رہی ہے تو میں اکھتا ہوسا یہ clarify کر دوں کہ technically دیکھیں ہمارے پاس imports کے پیسے ہیں نہیں ہیں debt obligations کے پیسے ہیں نہیں ہیں technically we are in a state of default ابھی انہوں نے declare نہیں کیا apparently ایسے ہی ہے کہ we are in a state of default کے اگلے جو 6-7 مینے میں بڑی بڑی payments آ رہی ہیں اس کے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں تو ایک debt restructing ہوگی جس میں ان کو maybe default declare کرنا پڑے تو اس کا بھی obviously ہمیں اس کو بھی نظر میں رکھنا پڑے گا probability ابھی اس کی کم ہے لیکن اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا ہمارا markets پہ ایک material impact آ سکتا ہے تو we are moving on IMF کا تو ہم نے analyze کہا لیا کہ ابھی IMF کے سیٹ سے اسیل ہے جو ہے اس کی کوئی expectation نہیں ہے کہ in here future ہو اس کے بعد بات کرتے ہیں budget کی جو کہ next important milestone ہے اب budget میں بھی IMF نے کہا تھا کہ جو بھی آپ budgetary measures لیں گے سبسیلیز لیں گے آپ ہم سے prior approval لیں گے government نے obviously کسی قسم کی detail ان کے ساتھ share نہیں کی ہے اس کو بھی ایک political tool کے طور پر budget کو بھی use کیا جا سکتا ہے تو اب budgetary measures جو literature news ہیں گی وہ بھی market کو کافی اس میں volatility create کر سکتی ہیں and don't expect کہ کسی قسم کا بڑا ریلیف اس budget میں لوگوں کو دیا جا سکتا ہے تو ویورس یہ دو تین جو چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ اس شورٹ ویڈیو پر بسکس کی ہیں overall اگر آپ اس کا conclusion ڈرا کریں تو میکرو اکانومکس آپ کی خراب ہو رہی ہے IMF کی سائٹس ہمیں کچھ بھی پروگرام کا چانس نہیں ہے کوئی political سائٹ بھی ہمیں stability کی سائن انحصر نہیں آ رہی ہے تو obviously باہر اگر گھر کے آگ لگی ہو تو don't expect کے لیے چھوٹی مردے gains آپ کو بچا جائیں گے تو اس کا مارکٹس پہ ایک negative fallout آ سکتا ہے that is why we are suggesting you کہ آپ نے بڑا مارکٹ میں cautiously کام کرنا ہے اپنے آپ کو cash free رکھیں short term trading, dead trading پہ اگر کوئی opportunity ملتی ہے unlimited exposure کے ساتھ چھوٹا چھوٹا gain اگر آپ کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں غیر معمولی حالات ہیں اور ان غیر معمولی حالات میں ہمیں بہت زیادہ مختاط ہوکے مارکٹ میں کام کرنا ہے اور جس طرح ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے یہ ہماری first priority ہوتی ہے کہ اپنے investors کے اپنے customers کے جو capital ہے اس کو protect کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر اگر کوئی opportunity ملے تو پھر ہم ان کو gains کی طرف لے کے جاتے ہیں ویڈیو میں جو analysis آپ کو لیا ہے وہ آپ کی overall investment stream making میں آپ کے لیے useful ثابت ہوگا thanks for watching this video and do remember to subscribe to our channel and like and share videos thank you very much viewers take care of our lives take care of our lives